السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ لوگ اور بہت دنبارے کو عید کا سیکننگ دے آج ہے اور کافی دن پہلے بہت درہ گرمی تھی اور بہت اچھا موسم ہو چکا ہے شکر ہے کہ عید پہ تنی گرمی نہیں تھی ورنہ جتنی گرمی پہلے پڑھ رہی تھے تو بڑا برا حال ہو جانا تھا تو یہاں بڑا ہی اچھا موسم ہو گیا سیلیل سلام تنی بلوک سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی عید کی صبح عید کی رات جو سیکننگ دے تھا اس دن رات سے بارش ہو رہی بہت مزید کی بارش ہوتی اور اللہ تعالیٰ دفرنٹ جگہوں پر جو بارش ہو رہی تو اللہ تعالیٰ اپنی دحمت پرسائے اور جو صرف آپ نے دیکھا کہ طوفان وغیرہ بھی آئے ہیں مختلف علاقوں میں تو اللہ تعالیٰ اپنی دحمت پرسائے ہم زحمت نہ بنے ہمارے لئے بارش تو آج صبح صبح مارننگ میں ناشتے کے لیے ہم بنا رہا تھے یہاں پہ کباب ہانڈی کباب ہانڈی بھی سے کہہ سکتے ہیں کباب کھڑائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا جو نام دینا چاہے ہیں کیونکہ وہ ہی ایک طرح کا ناشتہ کر رہا ہے کہ انڈا پراتھا اور باکی چیزوں کا کر کے لیے ناشتہ تو جب نے کہا کیوں نہ کباب ہانڈی بنائی جنائی جائے کیونکہ تو اٹھے بھی لیٹ تھے کافی لیٹ تو صبح کافی لیٹ اٹھے تھے تو یہاں پہ جانا ہم اپنی کباب ہانڈی اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہ لیٹ اٹھے چھوپ کیا پیاز اور آپ چاہتے ہیں اس میں جو ڈرائی نیر ملتا ہے بزار سے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے بعد اسے دال دیں گارلک اور جنگر کا پیسٹ ڈالیں گی اس میں گرین چلیز کا پیسٹ پیسٹ میں اٹھ کر دیں گی اور اس میں آپ نے ہر چیز چھوپ اور بہت چھوٹ چھوٹی کر دیں گی اس میں گزرین پیسٹ پیسٹوںوں کی آئیتن بینشِ ask اور آپ نے دسانے پانتے کے ساتھ بڑا ہی مزا حضرت ہے اور تو تھی بارش کا موسم پیسٹ دیں گے یقین کریں بارش کا موسم دیں گرم گرم پیسٹ 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 ہانڈ فائنڈ سائے بہت بہت ٹیسٹیا ہے یہاں پہ پیاس جاتا ہے سبھائی ہو چکا ہے میں ساتھے ہوں اس میں ایڈ کر دوں گی ہر بندگا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں بناتی تھی تماتے گرائنڈ کیا اور پھر ایڈ دیا پھر ایڈ دیا ہمارکنے انگیر ہیں اپنیرہ میں جانبا ضرورت ہے جو لاکھوں میں جانبا ہے ہمارکنے کو زیرا براون کروں تماماٹر تماماٹر کی قادمیتی ہے کھٹی کھٹی گریوی منعیرہ میں بہت مزید ہے تماماٹر میں اٹھا ہے ایسے بڑھا اچھا flavor آتا ہے اور ہم کھا رہے ہیں گوشت ویڈا کھا رہے ہیں جو ہماری دیکشن کے لئے سرکتہ بہت اچھا ہوتا ہے درائی سپائسی تھی میرے پاس جو ہلدی اور میٹروں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اور اچھا پانی ڈال کے جانا اس کو مکس کرنا ہے کہ جو اچھی سپلین سی گریوی بن جائے لیکن اس کو اچھا پانی ڈالیں گے اس کو اچھا پانی ڈالیں گے اس کو اچھا پانی ڈالیں گے پرس کر نوری کی گریویجم تalandیں گے کو اس کو پانی ڈالیں گے اس کو پانی ڈالیں گے تھے مکس کر سکتے ہیں چمچ کے مدد اچھے سی بن جائے اور ٹھیک گریوی بن جائے اور میں نے کباب ٹائپ سے کٹ کر لیا تھا سینٹر سے اور میں نے ایک کباب کے میں تین پیسز کر لیا تھے کہ وہ ایزی لی روٹی کے ساتھ یا پراتے یا ایزی لکھائے جا سکتے ہیں اس کو ہلکا سا فرائے کر کے اس میں مکسر برٹر بنائے تھے اس میں ڈال کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اتنی سے فرائے کرنا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سی کبابوں کے اندر چلا جائے جب وہ اچھے سی کبابوں کا رنگ چینج ہو جائے گا یہ چپلی کباب ہوں میں نے دیکھا تھا ایک بندے کو بنا رہا تھا چپلی کباب کی کڑائی بنا رہا تھے ہم نے دم پر رکھتا ہے ہمیں پہنچ مٹ کے لئے ہمارا کباب ہنڈی بھی ریڈی ہو چکی تھی یہ مزدار سے کباب ہنڈی تیار ہے ابھی میں جب وائس آئے کر رہا ہوں میں پانی آرہا رہا رہا ہے پراتے سے دکھا ہوں کباب ہنڈی کو اس کو گرنش کریں گے دھنیاں مرچیں اور ڈرک کے ساتھ گرنش کریں گے اور چلے میں تو کرتی ہوں کو ناشتہ آپ بھی بنائیں اور بتائیں کیا آپ نے ایت پر کیا چل رہا ہے اور کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں لازمی جو بتائیں اگر میری ویڈیو کو پسند آتی تو میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں میری چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں یہاں پر میں اس پر ہلکا سا گرم درم سالا ڈال دیا یہ دیکھیا ہے وہاں سے تار سی کواب ہانڈی تیار ہے چلے چلے میں کلے ناشتہ اور پھر ملتی ہوں آپ سے ناشتے کے بعد اور ناشتہ کرنے کے بعد کافی دیا میں موبائل نے اٹھایا میں اتنا ناشتہ کرنے کے بعد بڑی اچھی سی نید آتی تو میں کافی دن تک پھر سو گئی تھی سونے کے بعد بچوں کے ساتھ ٹھوڑ ٹائم سپنڈ کیا اور پھر بچے تھے اور ہم تھی میں لیٹی ہی تھی میں لیٹی ہی تھی بچوں کو ساتھ میں لگا کر دی کارٹون دیکھتے کارٹون دیکھتے اور میں خوب آرام سے سٹس کرتے تو میں سوچا کیوں نے ویڈیو ایڈ کر لی جائے ابھی جو ایڈ کر لیتے وہیسی ویڈیو ایڈ کارتھ جو ایڈ کر رہے تھا ایتی ویڈید کا بشتر لگ وہے پر میں بچوں کو بٹھایا ہらے تھا اس کی الماغی اور پھر میں نے انگیں ہم رسائد کیا کہ کیوں ہم چلتے ہیں باہر میں پوچھ میں Peg بچوں کو سوچتے میں کارٹون دیکھتے ہیں اس لئے میں بہت کم شوٹ کر باتی ہمیں دیکھو کم شوٹ کر باتی ہی ایسے لوگ یہ ججز کرتے ہیں کہ جب اس گھنٹوں میں شاید ہوں نے یہی کان کے والے کہ نہیں آپ جب اس گھنٹوں میں سے صرف 9 منٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں سمطلب سے یہ 9 منٹ ہے ہماری زندگی کے یہاں پر میں یہ بلیک برس پینری ہوں آج اور یہ بڑا بہت پسند ہے ایک تو اس کا کپڑا بہت سوفٹ ہے اور اس کا اس کی سٹیچن میں بڑی اچھی لگی ہے کافی ٹائم بال مجھے کوئی ڈریس اتنا اچھا لگیا اور اس میں لیس لگی ہوئی ہے میں یہ ضرور منٹ ہے یہیں چھوٹا لگی ہے میں کہتے ہیں ماں میزے بے رکھو ہوئی ہے یہ blev لگی ہے اپنے امی overwhelming کر想اً میں نے لگوا جاتی ہوں وقت تو گھریا ہے ہم چھوٹا ہے ہم کے باہر وٰی بچوں کو دیں کریں تو میرے بچوں کو کو دیا ہیں ہم چلیں گے ڈری ر wise بانے دعوت میں ہے وٰلہ، گھر رہے لہے ہوstersے بگوزر ہو اللہ ، بہت minutos ممتاك، ہم نے دن تک گھر میں تھا کہ ہم شام کو نکلے باہر اور ہم چلتے ہیں ہم باہر اور باہر جانے سے پہلے سب سے جو امپورنٹ کام ہوتا ہوتا ہے بچوں کی چیزیں رکھنا بیگ میں ڈائپر، فیڈر، پانی، کھانے پیجھیں کی چیزیں رکھنا بڑا تف ہو جاتا ہے اور جیسے ہی باہر نکلے لگو بچوں نے پیمپ ہوتی لازمی گندا کرنا ہوتا ہے اس کی بنا تو بچوں کو تیار ہوتا ہوتا ہے بہت ہوتا ہوتا ہے جب بچوں کو تیار کرتے ہیں خود تیار ہو جاؤ اور پانے بچے لگے بچے نے پیمپ ہوتا گندہ کر دیا بہت ہوتا 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 ہے تو یہ ہم گئے تھے جوس لینڈ جو سپر مارکیٹ اسلامباز میں ہم گئے تھے اور ہم گئے تھے جوس لینڈ کیونکہ گوش کھا کے ڈل لنک آتا ہے کچھ ایسی چیز کھائی جائے تو ہم نے کہا کہ کیوں نے کھٹا میٹھا سکتا ہے تو جوس لینڈ ہی بہت ہوتا ہے یہاں پہ ہم آگے سے جوس لینڈ اور ہم نے آرڈ کیا تھا چارٹ اور ساتھ میں فالودہ چارٹ دیتے ہیں ان کی اچھی چارٹ تھی مزے کی تھی بہت اچھی چیزیں تھی چارٹ تھی بہت مزے کی تھی بچوں کو شہر شکر کیا تھا کہ اتنا اچھا موسم اور وہاں پہ جوس لینڈ ہے سپر مارکیٹ پہ ان کی بیسمنٹ میں شاپ ہے اور تیسٹی مزے پہ انہیں سٹنگ ایریا بنایا ہے تو بہت ہی پیارا سٹنگ ایریا بنایا ہے اور پتہ چلتا نہیں ہے اس دن بیسی میں بارش ہوئی تھی اور دوسرا تھنڈیلی ہوا بھی چڑھ رہی تھی تو بڑا مزہ آتا اوپرے بیٹھ کے چارٹ کھانے کا تو اس نے چارٹ انجوائے کی اس کے بعد توڑ جو بیٹھے رہے وہاں پہ اور پھر ہمیں واپسی کا سفر ہوتا ہے آپ واپس آکے پھر ہماری بچوں کو سلانا اور باقی کام دیکھنا اور بس ہا میرا بلوگ تھا میں بس تھوڑا سوڑا شوٹ کر پائے جتنی کلپس پہ تھے میں نے شوٹ کرنے کی پوری پوری کوشش کی اور یہی کلپس تھے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینلل کو سسکرائب کریں میں کوشش کرنگے